شہر نظیم شہر مبارک نظرین آپ دیکھ رہے ہیں نگینہ ٹی وی نگینہ ٹی وی کے ساتھ آپ کا یہ مذبان عزیل احمد جوسفی حاضر خدمت ہے ماہِ رمضان جو عظیم مہینہ ہے برکتوں والا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں برکتیں نازل ہوتی ہیں اور ہر عمل کا ثواب دس گناہ سے ستر گناہ تک بڑھایا جاتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو آج کہ ہم اس پروگرام میں جانیں گے کہ والدین کے حقوق کیا ہیں اولاد کو اپنے والدین کا احترام کیسے کرنا چاہیے اور ان کی تعظیم کیسے کرنی چاہیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ خلیل احمد یوسفی صاحب ہم ان سے جانیں گے کہ اولاد والدین کے حقوق کیا ہیں نوجوان نیو جنریشن کو نئی نسل کو اپنی اولاد اپنی والدین کی تعظیم کیسے کرنی چاہیے تو ہم آج ان سے یہ سارا جو والدین کے حقوق ہیں جانیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والدین کے حقوق جو اولاد کو اپنانے چاہیے والدین کے حقوق اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاعت فرما دیں اللہ تعالیٰ جنہ محید القریم نے اپنی رضا والدین کی رضا میں لکھی اور یہ بذریعہ نبی کرم شفی محظم صلو اللہ علیہ وسلم سمجھایا ہے اگر مہباب راضی ہیں تو اللہ راضی ہے اللہ تعالیٰ جنہ محید القریم مہباب کا ایمان و کفر میں دیکھتا اللہ تعالیٰ جنہ محید القریم محباب کی بات کی صحب اور غلطیں ہی دیکھتا اللہ تعالیٰ ہمیشہ محباب کا ساتھ دیتا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ جنہ محید القریم نے اپنی عبادت اپنی علوہیت اپنی وحدانیت کے بعد اس شئے کا ذکر فرمایا ہے وہ محباب کی تازی ہے اشہاد باری تعالیٰ ہے وَقَضَى رَبُّكَ اللَّهَ دَعْبُدُوا إِنَّا اِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ حَسْآلَىٰ مَا بَاب کے ساتھ حُسنِ سُلُوک حُسنِ سُلُوک کے درجے مختلف ہیں ان کو ہم آج انشاءاللہ اپنی اس پروگرام میں تفصیل سے بیان کریں گے اللہ تعالیٰ نے والدین کو قابل تعظیم کیوں بنایا سب سے پہلیٰ بات کیا وجہ تھی کیا سبب تھا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر دو شخصیات مقرر فرمائی اور ان کو ہمارے لئے کام پر تازی انسان اگر اپنی حقیقت کو دیکھے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کا جز ہوں والدہ اور والد ان دونوں کے وجود سے اللہ تعالیٰ نے یہ تیسرا وجود بیدا فرمائی انسان کے جسم میں جتنی ہٹیاں ہیں یہ ساری اللہ تعالیٰ نے باپ سے منتقل فرمائی یعنی باپ کی طرف سے باپ کے پانی سے اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور گوشت اور نرمی والی جتنی اشیاء ہیں اللہ تعالیٰ نے سب ماں کی طرف سے انسان ماں اور باپ دونوں کے وجود کا حصہ ہے اور جب اللہ تعالیٰ اس کو زندگی عطا فرماتا ہے تو ماں بڑی مصیبتیں اور تکریف جھیل کر اس کی حفاظت فرماتا ہے پھر موت کے موں میں جا جائے اس کو دنیا میں لے کے آتی ہے اتنی آزمائشوں مصیبتوں تکریفوں کے بعد جب انسان دنیا میں آتا ہے تو ماں باپ محبت کی انتہا کرنے کی ماں جن رات اس کی حفاظت کرتی ہے خود بھیلے پہ سو جاتی ہے اس کو خشک مستر پہ سولاتی ہے باپ مینت کی چکی میں پسکے روزگار تلاش کر کے اس کی حلال لے کے آتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو بہتر سے بہتر ہوں جب انسان کوئی کام کرنے کے قابل نہیں ہوتا حتاکہ اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکتا ایک لکمہ موں میں نہیں ڈال دی کوئی موں میں ڈال دے تو چبا نہیں سکتا ماں باپ اس وقت بچے کی خدمت کرتے اسے پیار کرتے اپنے کندوں پہ بٹھاتے ہیں بڑے سے اس کے ناز اٹھاتے ہیں تاکہ یہ ببسیق ہی اس کے فیح سے باہر نکل دیں اچھا زندگی گزارنے والا انسان ان ساری وجوہات کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ جلل محید کریم نے ماباک کا مقام اور مرتبہ اتنا عالی کیا ہے انسان کے اوپر لازم کیا ہے اگر یہ راضی ہے تو میں راضی ہوں اگر یہ ناراضہ تو میں اولاد کے لیے یہ کیا ضروری ہے کہ جہاں اسے اس کے والدین شادی کرنا چاہیں وہاں شادی کریں کہ اپنی مرضی بھی کر سکتی ہے پیارے حدید بھائی یہ جو آپ نے بات کی ہے شادی کی اس کے اندر میں تھوڑا سی رضاحت کرنا چاہوں شریعت متاہرہ نے ہر نوجوان آقل اور بالغ کو یہ حق دیا ہے کہ وہ دنیا کی کسی بھی ہستی کے خلاف جا کے اپنے شادی کر سکتی ہے کسی کی مرضی کی اس کو قطع میں ضرورت نہیں خود مختار ہے صاحب اختیار ہے جب چاہے جہاں چاہے جس خاندان میں چاہے وہ نکا کر سکتی ہے لیکن اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے اگر یہ اپنے ماں باپ کی مرضی اور رضا مندی کے ساتھ ہزارہ کچھ کرے گا تو شادی ادھر بھی ہو جائے گی شادی ادھر بھی ہو جائے گی لیکن اس شادی میں اگر ماں باپ کی نرازگی ہوگی تو برکت نہیں ہوتا ہے اور اگر ماں باپ کی رضا مندی سے شادی انسان کرے گا بہتر ہے اور یہ بہت عالی ہے کہ انسان ماں باپ کی رضا مندی سے شادی ہوگی اس میں شریعت نے انجائش رکھی دونوں اطراب اگر انسان جوان ہے اس کو کسی قبیلے اور خاندان اور کسی فیملی کی کوئی خاتون پسند آجاتی ہے انہیں ماں باپ سے اس کا اظہار کرے آپ میں نشادی کرنا چاہتے ہیں آپ اس خاندان کو دیکھیں ازددان آدم ہیں شریف لوگ ہیں اور اگر وہ پروپر چینل چلے اور ماں باپ کی رضا مندی کے ساتھ اس قبیلے میں نکاح کر لے اور ماں باپ یہ دیکھیں کہ ہمارا بچہ ہے ہمارا بیٹا ہے ہم نے جہاں ساری زندگی اس کی خوشیوں کا خیال رکھا تو زندگی کے اتنے اہم موڑ پر بھی ہوئیں اس کی خوشی کو پیشے رذر رکھنا چاہیے تو تھوڑی نربی ماں باپ دکھائیں تھوڑا تعلق بیٹا اپنا دکھائیں اور اپنے ماں باپ کو اس اپنی اندلی کے اطیقے سے آتا کریں اور دونوں کی رضا مندی سے نکاح ہو جائے تو اس پر اچھی بات ہے اس کا بہترین حال یہ ہے کہ جہاں بیٹا کہے اگر وہ عورت نیک ہے پرہیزگار ہے تو ماں باپ کو ضروری ہے کہ وہاں شادی کر دے نہ کرنے پر اولاد پھر دمکیا دیتی ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو ایسا ہو جائے گا پھر معاشرے میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے اس میں سمجھنے والی بات ہے وہ یہ کہ جو ماں باپ ہوتے ہیں انہوں نے ایک زندگی گزار جائے ان کے تجربات اولاد کی منصبت بہت جاتا ہوتا ہے اگر اولاد کی یہ خواہش ہے کہ میں اس قبلے میں نکاح کروں اور وہ ماں باپ سے اظہار رضا مندی لینے کے لئے ان سے بات چید کرتا ہے اور ماں باپ منہ کر لیتے ہیں کسی وجہ سے وہ وجہ دریافت کر لینی چاہیے کوئی عرض نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا اس نے عرض کی حضور میں اس قبلے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا تمہیں اجازت ہوں اسے آپٹ نہیں کرنا جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات سنی عرض کی حضور اطمینانِ قلبی کے لئے مجھے بتا دی کہ اہاں نکاح کیوں نہیں ہے اکریم آکھ علیہ السلام نے فرمایا اس قبیلے اور خاندان میں اونکے قصر سے بھانج ہیں ان کے اولادیں نہیں ہوتی ایسے خاندان میں نکاح کر رہے ہیں اور قصر سے اولاد پیدا کر رہے ہیں اور آپ نے ایک ریزن بتایا ان کے دل کو تسلیح ہو گئے اور ان کی توجہ بھی درست ہو گئے کہ میں وہاں پر نکاح کر مجھا ہوں اللہ علیہ وسلم میں مجھتا ہوں ان ساری وجوہات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر اولاد ماباپ کے ساتھ اپنے مسائل کو ڈسکس کریں اور وہ ماباپ کی رغمانتی کے ساتھ جنوے اللہ تعالیٰ اس میں فرکت پیدا فرما دیتا ہے رہی یہ بات اولاد بغاوت میں اتر آتی ہے بغاوت میں اولاد تب ہی اترتی ہے جب دونوں طرف سے ایک دوسرے کی مخالفت ہوتی ہے اگر کسی کے درمیان میں لچک ہو وہ غاوت نہیں ہوتی جب دونوں طرف سے لچک ختم ہو جاتی ہے اور دونوں طرف سے زد بازی آ جاتی ہے وہ غاوت ہوتی ہے اگر ماباپ دیکھتے ہیں کہ اولاد بات نہیں ماننے وہ اپنی مرضی چھوئے اگر اولاد دیکھتے ہیں ماباپ نہیں بات ماننے اولاد مرضی چھوئے اسی کی ایک طرف سے جھک جانے کی وجہ سے معاملات میں بہتری پیدا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نشاد فرمایا کہ میری اطاعت کرنے کے بعد والدین سے حسین سلوک کرو تو اگر والدین برائی کی دعوت دیں تو اس صورت میں کیا کرنا چاہئے پیانے دیل بھائی بات سب سے ٹنگ ہی ہے حقوق دو طرح کی ایک وہ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے ایک وہ حقوق ہے جن کا تعلق بندوں سے جب اللہ تعالیٰ اور بندوں کی حقوق سامنے ہوئے ہیں تو پہلے درجی ہے اللہ تعالیٰ کی ماباپ کا حق یہ ہے کہ ان کی طابعہ داری کی اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کے فرامین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشادات کے مطابق زندگی ہو جائے اب ماباپ کو ایسا حکم دے دیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف ہو اولاد اس کے اوپر عمل نہیں کریں دنیا کا کوئی بندہ عمل نہیں کرے لیکن جواباً اولاد ماباپ کو ڈالی گلوج نہیں کریں ان کو برا بنا نہیں کہیں ان کو مارے گی نہیں ختل نہیں کریں حضرت سعید بن ابی وقص رضی اللہ تعالی نے مسلمان ہو گئے اس وقت جو مسلمان ہوتا تھا لوگ کہتے تھے یہ سابی ہو گئے تو آپ کی والدہ محترمہ جو اس وقت کافرہ تھی انہوں نے کہا سعید تو سابی ہو گئے اب میں تیرے ساتھ سلوک یہ کروں گی کہ نہ میں کھاؤں گی نہ میں پیاؤں گی نہ میں چھاؤں گی عرب کی تبتی ہوئی دوب میں بیٹھ کر دھوکی پیاسی جب میں مر جاؤں گی تو لوگ تجھے اپنی ماں کا قاتل کریں گے میں اس وقت تک یہ کام کروں گی جب تک تو اسلام نہیں چھوڑیں تو سعید بن نبی وقص رضی اللہ عنہ نے جلدی میں یہ جملہ کہہ دیو ماں میں اسلام نہیں چھوڑوں ایک بار چھوڑ سو بار نہیں چھوڑ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانکان میں پیارے کریم آقا علیہ السلام علیکم صلی اللہ تعالی نے آپ کے لئے قرآن مجید ناظر فرمائے اس کے لئے ناظر فرمائے اللہ تعالی جل اللہ مجید کریم میں فرمائے میں بنی والدہ ہی حسانہ ماں باپ کے ساتھ رسول شروع سمجھایا آپ کا اپنی والدہ کو یہ نہیں کہنا چاہئے گی کہ تم مرتی ہے تو سو بار مانو انہوں نے کہہ دیا میں مر جاؤں گی تو یہ ان کا اپنا ایک رد عمل ہے اب خموشی سے دعا کریں کہ یا اللہ میری ماں کو ہدایت عطا فرمائے جس طرح سیدنا ابو مررہ نے اپنی کافرہ ماں کے لئے نبی اکرم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی کہ حضور دعا کریں اللہ تعالی میری والدہ کو ایمان عطا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں اور حضرت ابو مررہ خوشی سے گھر گئے جب گھر گئے تو والدہ کہنے لگے مررہ مجھے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جاتا ہے کہ ماں زیادہ ذمہ داری عطا کرتی ہے چار حق بیان کیے ہیں حقوق کی چار حصے کی ہے تین حصے ماں کو دے دیئے ایک حصہ باپ کو دیا جو ماں کو تین حصے دیئے ان تین کی وجہ ہیں ایک اپنے بطن میں رکھتی ہے نمبر دو تکلیف سے جنم دیتی ہے اور نمبر تین دودھ پلاتی ہے پرورش کرتی ہے خدمت کرتی ہے جبکہ اس کے مقابلے میں باپ صرف باہر سے کماں کلاتا ہے اور ضروریات کو پورا کرتا ہے اس وجہ سے ماں کے حقوق کو باپ کی بنسبت زیادہ کیا لیکن جو بات ارشاد فرمائی نا وہ دونوں کے بغیر نمکمل ہو گئی فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے تو جنت میں جانے کے لیے دروازے سے گزر کے جانا پڑے گا تو وہ ایک حق بھی پورا ہونا چاہیے اور تین حقوق والے کے حقوقی میں ریائت ہونی چاہیے آج کل معاشرے میں ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ والدین کا جب اپس میں جگرہ ہوتا ہے تو زیادہ بچے والدہ کی طرف چلے جاتے ہیں اپنی ماں کے سہر لیتے ہیں اور والد صاحب کی طرف کم ہوتے ہیں اس کی بنیادی وجہ تعلق ہے ماں کے پاس بچوں کا وقت زیادہ گزرا ہوتا ہے ماں کے ساتھ محبت زیادہ ہوتی ہے ماں کے ساتھ فرینکنس زیادہ ہوتی ہے ماں بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دیتی ہے پیار زیادہ ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہوتی ہے دل کی باتیں زیادہ کہہ لیتے ہیں اور باپ ذرا کرخت مزاج ہوتا ہے ذمہ داریوں والا ہوتا ہے اور وہ اولاد کی تعلیم و تربیت کا اور ان کے عدب و عداب کا خیار رکھنے میں ذراکھ سٹرک ہوتا ہے فطرتا جو جھکاؤ ہے وہ ماں کی طرف ہوتا ہے اور جب ماں باپ دونوں میں جگڑا ہوتا ہے اور بچے ماں کی طرف داری کرتے ہیں تو یہ ایک فطرتی شئے ہے کہ جب باپ اور ماں کا جگڑا ہوگا تو باپ جگڑے میں اوپر ہوگا ماں نیچے ہوگی تو جو دباؤ آوگا اور جو کمزور ہوگا لوگ اس کا ساتھ دیں اولاد ماں کا ساتھ زیادہ دیکھیں اگر اولاد جوان ہو جائیں جب اولاد جوان ہو جائیں تو ماں باپ کو اپنی اولادوں کے سامنے جگڑنا لیچے ویسے ہی نہیں جگڑنا چاہے بچپن میں بھی نہیں جگڑنا چاہے میں اپنے گھر کی بات بتا رہا ہوں میں نے اپنے والدِ گرامی زیدہ مہیدہ القریم کی زندگی دیکھی ہے اللہ تعالیٰ انہیں عمر خزری عطا فرمائے ان کا سایہ تمام آل سنت پر قائم اور دائم فرمائے تمام آل اہل اسلام پر قائم اور دائم فرمائے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ میرے والدِ گرامی نے میری امہ جان کو کسی معاملے میں بادسیت کرتے ہوئے گالی نکالی میں نے کبھی نہیں دیکھا کبھی میرے والدِ گرامی نے میری امی جان کو تھپڑ مارا کبھی میری والدہ محترمہ نے کوئی بات کی اور میرے ابا جان نے ان کے باپ کو اور ان کی ماں کو ان کے بہنوں کو ان کے بھائیوں کو برا بلا ایسا کبھی نہیں یہ محبت کی سب سے بنیادی شیع ہے کہ آپ جس کے ساتھ نکاح کر کے اس کو اپنے گھر لے کے آئیں اس کے گھر والوں کو گالی مت نکالیں جب آپ گالی نہیں نکالیں گے تو محبت سے زندگی گزرے گی اور اس محبت کا اثر اولاد میں جائیں اور اگر آپ اپنی بیوی کو ماریں گے تو بالیقین آپ کا بیٹا بھی اپنی بیوی کو مارے گا والدین کی وفات کے بعد اولاد پر کیا فرائض ہیں والدین کے والدین کی وفات کے بعد میرے پیارے فاضل نوجوان عدیل بھائی سب سے پہلا حق یہ ہے کہ تجہیز و تکفین کے بعد قبر تک اتارنے کے بعد سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ماباب کے لیے دو استغفار کیجئے اور دوسرا حق یہ ہے اور یہ حق دو استغفار کے بعد ساری اشیاء میں سب سے زیادہ حمیت کا حامل ہے کہ والدین اپنی زندگی میں اپنے عزو اقربہ سے جس محبت جس جانفشانی جس پیار جس اخلاص کے ساتھ ملتے تھے اولاد بھی اپنے والدین کی عزیز و اقربہ کے ساتھ اسی محبت کے ساتھ یہ نہ کہے اپنے چچا کو اپنے تایا کو اپنی پپی کو یہ نہ کہے اپنی پپی جان کو یہ نہ کہے کہ پپو اب کدھر آپ آ رہے ہیں آپ کا تعلق تو ہمارے ابباجان سے تھا جب ابباجان نہیں رہے تو تعلق نہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم اسلام دینے کے لیے سیدنا علی المرتضیٰ سے فرمایا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا سیدنا علی المرتضیٰ سے فرمایا علی یہ قربانی کا گوش لو اور سیدہ خدیجہ تلکبرہ کی وہ سہیلی جو اس علاقے میں رہتی ہے جاؤ اس کو دیکھ اور وضاحت فرمایا جب ہم اس کو توفہ پہنچائیں گے سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلی خوش ہوگی تو سیدہ خدیجہ کی روح خوش ہوں جب ہم اپنے والدین کے جب والدین کے عائز و اقربہ سے لوگ ان کی وفات کے بعد حسن سلوک سے ملیں گے وہ خوش ہوں گے اور کہیں گے یار اس بندے نے اپنے اولاد کی کتنی اچھی تربیت کی جیسے اس کا باپ ملتا تھا ویسے ہی یہ ملتا ہے تو وہ مہمان بھی خوش ہوگا اور باپ کی روح بھی خوش ہوگا اور یہ بکشش کا ذریعہ بن جائے گا کہ ایک افراد بھی ایک فرد بھی تریف کر دے جو اس دنیا سے گزر چکا ہے تو اس کی بکشش کا ذریعہ بن جاتا ہے اچھا آج کل یہ معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ والدین کے کہنے کے ویسے بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اگر طلاق نہ دیں تو والدین نراز ہو جاتے ہیں اس میں میں آپ کو اسلام کا اصول اور ضابطہ بتا دیتا ہوں ایک میں روایت ارز کروں گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب کے سامزادے حضرت عمر بن خطاب گھر تشریف لائے تو عبداللہ بن عمر کی بیوی کی طرف سے وہ رویہ نہیں ملا جو آپ ایکسپٹ کر رہے تھے جس کا آپ کو یقین تھا بڑا آپ کو شدید غصہ آیا آپ نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو عبداللہ بن عمر نے نہیں دی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سارا معجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کو بلایا فرمایا جب تیرے والد کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دو تو کیوں نہیں دے دو عبداللہ بن عمر نے طلاق دے دی اس کو گھر بیج دی کریم آقا علیہ السلام وفات پا گئے عبقر صدیق وفات پا گئے عمر بن خطاب کا دور خلافت آیا آپ نے بڑا ایک نظام چلایا پھر آپ کی جب وفات کا وقت آیا تو لوگوں نے پوچھا اے عمر بن خطاب آپ اپنے بعد عبداللہ بن عمر کو مملکت اسلامی کا سر برابر آئیں تو آپ نے فرمایا میں ایسے آدمی کو کیسے مملکت اسلامی کا سر برابر آنا چاہتا ہوں جس کو بیوی کو طلاق بھی دینی نہیں آتی اس اصول اور ضابطے سے فقہہ اکرام نے یہ مضبون اخذ کیا ہے کہ باپ اولاد کو جب مجبور کرے اپنی بیوی کو طلاق دو تو اولاد کو دینی چاہیے لیکن صرف ایک طلاق دینی چاہیے تاکہ باپ کے دل کے خوشی بھی برقرار رہے اس کا حوصلہ بھی برقرار رہے اس کی عزت و وقار بھی برقرار رہے اور عورت کا گھر بھی برباد نہ ہو عبداللہ ابن عمر نے پہلے طلاق نہیں دی پھر جب کہا تو طلاق دے دی اور جب طلاق دی تو پھر تینوں ایک کٹھی دے دی کہا نہیں ایک دینی چاہیے تھی تاکہ باپ کا دل خوش ہو جاتا اور جب ایک طلاق بندہ اپنی بیوی کو دے دیتا ہے تو اس کے ساتھ رجوع کا صرف یہی سب سے کم ترین طریقہ ہے کہ یہ بات اس کو کہہ دے کہ میں نے رجوع کر دی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ جب آپ اپنے بیٹے حضرت اسمائل اسلام کے گھر گئے تو وہاں پر موجود نہیں تھے آپ تو ان کی جو زوجہ تھی زوجہ محترمہ تو انہوں نے صحیح طرح آپ سے رویہ نہیں اختیار کیا تو آپ نے جب گئے تو ان کو ایک اشارت فرما گئے تھے اس کے بارے میں تھوڑی سی بزار فرما لیں یہ معاملہ اور ہے وہ معاملہ اور ہے یہاں طلاق دینے کی بات تھی اور جب طلاق کی بات ہوتی ہے کہ طلاق دو تو فرد واحد مراد ہوتا ایک طلاق دے دیتے تو بات ختم ہو جاتا ابراہیم علیہ السلام نے بات جو کی اس کی پہلے میں آپ کو ساری ہسٹری سناتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اللہ نے حکم فرمایا وہ بستی میں چھوڑا ہے بی بی حاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑا ہے جب بچہ جوان ہو گیا اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گیا تو آپ کی امہ جان نے شادی کر دی ابراہیم علیہ السلام ایک دن ملاقات کے لیے آئے جب ملاقات کے لیے تشریف لائے تو بیوی نے بڑی بدلی سے دروازہ کھولا دیکھا ایک بڑا آدمی آیا بغیر کسی عدب و عداب کے لحاظ کے اندر لے آئی اور بات کرتے ہوئے بھی لحاظ نہیں کیا انہوں نے حضرت سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے پوچھا بیٹے کیا کھاتے ہو آپ کے گزر روقات کیسے ہوں تو کہنے لگی میری تو زندگی تنگ پڑ گئی ہے روز ایک ہی طرح کا کھانا ملتا روز ایک ہی طرح کا کھانا ملتا میں تو تنگ پڑ گئی ہے حضرت عبراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ جانچ لیا کہ یہ میرے بیٹے کے ساتھ چلنے کے قابل آپ نے اس کو کہا کہ جب اسماعیل آئے گا تو اس کو کہنا تیرے دروازے کی چوکٹ صحیح نہیں ہے اس کو بدل دے جب اسماعیل علیہ السلام آئے اندر داخل ہوئے تو اپنے باپ کی خوشبو آئی تو کہنے لگے کون آیا تھا کہا ایک بابا جی آئے تھے کہا کیا کہے گے گے انہوں نے کہا یہ کہے گے تو آپ نے پھر اس عورت کو چھوڑ دی پھر آپ نے دوسری شادی کی پھر دوسری بار حضرت عبراہیم علیہ السلام آئے وہ عورت جو تھی وہ انتہائی عدب و عداب والی احترام والی تھی جب اس نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو کھڑے ہو کے استقبال کی پھر اندر لے کے آئی پھر گرم پانی سے آپ کے پاؤں دھوئے اور پھر کھانا کھلایا دورانے کھانا عبراہیم علیہ السلام نے پوچھا بیٹے تم کیا کھاتی ہو کہا حضور اللہ کا شکر ہے اللہ کھانے کے لئے روز ہی گوشت دیتا وہ بھی روز گوشت کھاتی تھی یہ بھی روز گوشت کھاتی اس کا جملہ علیہ دا تھا کہا مجھے روز ہی گوشت ملتا ہے روز ہی ایک ہی کھانا ملتا ہے اس نے نعمت کا شکر ادا کیا کہا مجھے اللہ روز گوشت کھانے کو دیتا پھر جب آپ جانے لگے تو کھڑے ہو کے استقبال کیا دروازے تک چھوڑنے کے لئے آئی آپ نے فرمایا اسمائل آئیں گے تو ان سے کہنا ہے اب تیرے دروازے کی چوکر ٹھیک ہے تو وہ یہ معاملہ اصل میں یہ تھا اپنے شوہر کے والد صاحب کا احترام کیا اسی طرح آج کیا عورت کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے والدین کا احترام کرے ان کی خدمت کرے اور وہ اگر نہ کریں تو ان کو ڈانٹیں ماریں یہ ضروری ہے عورت کے لئے پیارے بھائی یہ تعلیم اسلام ہے اور حکم سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے لئے مرد اپنی بیوی کے والدین کا احترام ایسے کرے جیسے اپنے ماں باپ کا کرتا اور بیوی اپنے شوہر کے والدین کا احترام ایسے کرے جیسے اپنے ماں باپ کا کرتی اگر احترام نہیں ہوگا محبت نہیں ہوگی عدب و احترام نہیں ہوگا تو گھر نہیں چل سکتا میں اصولی بات سنانے لگا ہوں بوڑے ماں باپ کی خدمت کا اصل ذمہ بیٹے کے پاس ہوتا کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے ان کے پیر دبائے ان کے لئے کھانے کا احتمام کرے زندگی کے معاملات میں ان کے ساتھ ایسے چلے جیسے یہ چھوٹا تھا تو وہ اس کے ساتھ چلتے تھے اب کیونکہ نظام ایسا ہے کہ اس نے رزق حلال کمانے کے لئے باہر بھی جانا ہے تو جب یہ باہر چلا جاتا ہے تو اپنی نیابت میں اپنا نائب بنا کے اپنی بیوی کو چھوڑ جاتا اور اس کی بیوی اپنے شوہر کو رازی کرنے کے لئے اپنے رب کو رازی کرنے کے لئے اپنے شوہر کی طرف سے ملی ہوئی ذمہ داری کو اس طرح پوری کرتی ہے اپنے ساس سسر اور اپنے گھر والوں کی خدمت کر کے ان کو کھانا مہیا کر کے ان کی ضروریات پوری کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخ روی آسل کرنا چاہتی ہے تو عورت جو ذمہ داری دیتی ہے وہ اپنے شوہر کو رازی کرنے کے لئے دیتی اور ساس سسر جو اس سے ذمہ داری لیتے ہیں وہ ذمہ داری حقیقت میں اس کی نہیں ہے وہ ذمہ داری حقیقت میں اس کے بیٹے کی ہے جو اس کے اوپر نیابت کے طور پر آئی تو اس کو عورت کو چاہیے کہ یہ ذمہ داری خوش اسلوبی سے قائم کریں خوش اسلوبی سے ادا کریں آج یہ اپنے شوہر کے ماباب کے خدمت اپنے ماباب سمجھ کے کرے گی نا تو کل جب یہ اور اس کا شوہر بڑا ہو جائے گا تو ان کی آنے والی بہویں بھی ان کی اسی طرح خدمت کریں گے اگر یہ آج اپنے ساس سسر کی خدمت نہیں کرے گی اور یہ کہے گی کہ میں کس مسئیبت میں فس گئی ہوں تو کوئی بات نہیں ساس سسر غیرت والے ہوتے مرد کے ماباب عورت کے ماباب غیرت والے ہوتے وہ پسند نہیں کرتے کوئی ہمیں مجبور کر دے اور مجبوری میں ہماری خدمت کرے نہیں کروائیں گے وہ خدمت اور جب وہ خدمت نہیں کروائیں گے تو عمر بیٹھتے ساتھ سارے مسئلے سمجھاتے ہیں لیکن اس وقت پشتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہو آج موقع ہے اگر کسی کے ساس سسر ہیں کسی کے ماباب زندہ ہیں تو قطن کسی کی طرف توجہ نہ کرے صرف توجہ ماباب پہ رکھے اور اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے ان کے خدمت کرے اور یقین مانے جتنا وقت اپنے ماباب کی خدمت میں صرف کرے گا اللہ تعالیٰ ہر شہر میں برکت پیدا فرمائے وہ جو وقت ماباب کی خدمت میں صرف ہو رہا ہے اس وقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دوسرے اوقات میں اتنی برکت پیدا فرما دے گا جو کام گھنٹوں میں ہونا اللہ منٹوں میں فرما دے گا دیکھئے ناظرین اکرام کتنا خوبصورت ہے ماباب کی خدمت کرنا اور اپنے ماباب کی خدمت کرنے پر اللہ تبرک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے اللہ تبرک و تعالیٰ نے خود رشاد فرمایا میری اطاعت کے بعد اور جس کی اطاعت کرنی ہے وہ تمہارے ماباب ہیں تم ان کی اطاعت کرو اور روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ پیار کی نگاہ سے پیار کی نظر سے اپنے ماباب کی زیارت کرتا ہے چہرے کو دیکھتا ہے اللہ تبرک و تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب اتا فرماتا ہے اتنا ثواب ہے ماباب کی خدمت کرنے کا اور ماباب کو بھی چاہیے جب اپنی بیٹے کی کہیں شادی کر دیں تو شادی جب کر دیں ماباب اپنے بیٹے کی تو ان کی جو بہو ہے ان سے اچھا سلوک کریں اور بہو کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے ماباب کو چھوڑ کر رہی ہے اب یہ اس کے ماباب ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اچھا برطاؤ کریں ان کی خدمت کریں تاں کہ آنے والے وقت میں جب یہ ساس بن جائے تو اس کی بہو اس کی خدمت کریں تو آج ہم نے جانا کہ والدین کے ہم پر کیا حقوق ہیں کہ والدین ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہی فرمان ہے کہ میری اطاعت کے بعد والدین کی اطاعت کرو ان سے حسن سلوک کرو اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان کو افتق نہ کہو افتق کرنے کی اجازت نہیں ہے آنکھیں پھار کر دیکھنے کی اجازت نہیں ہے اپنے ماباب کو اور قصے سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے اللہ تعالیٰ اتنی حیاء فرماتا ہے اتنی عزت ماباب کو اطاع فرمائی ہے تو ضروری ہے اولاد کے لیے کہ اپنے والدین کہنا مانے اور ان کا جو حق ہے وہ ادا کرے جس طرح اس ہی انہوں نے پروش کی ہے بچپن سے لے کر جوانی تک اس کے ناز و نخرے سنبھالتے آئے اس کے خرچے اٹھاتے آئے تو آج اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ والدین بڑے ہو چکے ہیں ان کی خدمت کرے تو میں آپ کو ایک لفظ کی وضاحت پیش کرنا چاہوں گا ابھی آپ نے دورانے گفتگو اوف کی بات کی اوف کا معنی اوف نہیں ہے اوف کا معنی اوف نہیں ہے اور یہ بڑی ایک ایسی بات ہے جو انسان کے دل میں اگر اتر جائے تو یقین معنی ہے اس کی زندگی بدل جائے اوف صرف اوف کہہ دینے سے نہیں ہے کوئی والدین میں سے بیمار ہے اور کہہ کر دی ہے انہوں نے اور اس کا بیٹا کھڑا ہے اور وہ بدبو کو ایسے کر رہا ہے یہ بھی اوف ہے یہ بھی اوف ہے کہ جب وہ تیرے بچپن میں تری قید دیکھتی تھی وہ تو نہیں ایسے کرتی تھی اب جب تو سارا پخانے سے بستر گندہ کر دی دیا تھا تو وہ ایسے نہیں کرتی تھی تو تو نے کیوں کیا اس کا مطلب ہے اب تمہیں بدبو آ رہی یہ بھی اشارہ بھی اشارہ بھی اوف ہے اور چہرے کے تاثرات بھی اوف ہیں جس سے ماں باپ کوئی تکلیف ہوتے ہیں نہیں تاثرات بھی نہیں ایسے رکھنے تاثرات بھی ایسے رکھنے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنْحَرْهُمَا جَرَكْنَا نَيْهِ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور نرم بات کہنی ہے وَخْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلْ اور آجزی کے بازو کھول کے رکھنے ہیں ایسے عدب سے کھڑے رہنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں لکھا ہے تین بندوں کا ذکر کرتے ہوئے ان میں سے میں ایک بندے کی بات سنانے لگا ہوں کہ اس نے غار میں پھنسنے کے بعد اللہ کے حضور یہ دعا کی یا اللہ تو جانتا ہے میرے ماں باپ بڑے تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے اور جب میں رات کو بکریاں چرا کے واپس آتا تو دودھ پہلے ماں باپ کو پیش کرتا ایک دن دیری کی وجہ سے ماں باپ کھڑے سو گئے ایک دن دیر آنے کی وجہ سے ماں باپ سو گئے تو میں پیالہ ساری رات ان کے پاس لے کے کھڑا بچے میرے بلگتے رہے روتے رہے دودھ کو طلب کرتے رہے میں نے دودھ نہیں پلایا اس لیے کہ میں اپنے ماں باپ سے پہلے اپنی اولاد کو نہیں پلانا چاہتا تھا میں نے یا اللہ یہ کام تیری رضا کے لیے اگر تجھے میرا یہ کام پسند ہے تو مولا ہمیں اس مصیبت سے نہیں جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخلاص سے کیے ہوئے کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے غار کا موکھ ہو اولاد کو چاہیے جب باہر سے کوئی شہر لے کے آئے تو پہلے ماں باپ کو پیش کریں کوئی بات نہیں دل دل کے اندر یہ بات پیدا کریں نہ ماں باپ کا خیال کریں اپنا کر لیں نہ ماں باپ کا کریں اپنا کر لیں کہ کل میں بڑا ہوں گا تو جب میرا بیٹا سامان لے کے اپنے کمرے میں جائے گا تو میرے دل پہ کیا گزرے گی جو کل میرے دل پہ گزر نہیں نہ آج وہ میرے ماں باپ کے دل پہ گزر رہی اپنا خیال کرتے ہوئے ماں باپ کا خیال کر لیں جو سامان لے گیا ہے پہلے ماں باپ کے خدمت میں پیش کریں اپنی ماں کو لا کے پھل کھلائیں بزار سے پکا ہوا خوبصورت کھانا لا کے ماں باپ کو کھلائیں کلہ چھیل کر کھلائیں سیب کارٹ کے کھلائیں اس کا چھلکہ اتار کے ماں باپ کو پیش کریں اور یقین مانیں جب وہ ایسا کرے گا تو ماں باپ کے دل میں اتنی محبت پیدا ہوگی کہ یہ سوچ نہیں سکتے اور جب وہ ماں باپ خوش ہو گئے تو رب راضی ہوگی حضرت باعزید بستامی علی رحمہ کی بارے میں آتا ہے کہ آپ جنگلات میں جا کر بری بری عرصہ تاک عبادت کرتے رہے لیکن وہ مقام نہیں ان کو ملا جو ایک رات ماں کی خدمت کرنے پر ملا ماں نے پانی مانگا تو جب لے کے آئے سو گئی تھی اور صبح تک پیسے ہی کھرے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ولی بنا دیا عالی درجات ادا کر دیا اور ایک قرب بارگاہ الہی والے انسان کا اس طرح بھی ذکر ملتا ہے کہ ماں نے کہا بیٹا میرے پاس آو کہا ماں جان کیا چاہتی ہیں کہا اپنا ہاتھ میرے سر کے نیچے رکھو میں سونا چاہتی ہوں تو ہاتھ سر کے نیچے رکھ دیا اور خود قریب کھڑے ہو گئے اور ساتھ صورت اخلاص کی تلاوت شروع کر دی سواری رات صورت اخلاص پڑھتے رہے ہاتھ شل ہو گیا اور جب اللہ تعالیٰ نے قرب عطا فرمایا اور قرب میں نظر آئی چیزیں ہیں کہ کس وجہ سے مجھے یہ سارا کچھ ملا تو قوم کو پیغام دے گئے کہ ساری زندگی ایک طرف ماں کے خدمت ایک طرف جو درجہ ماں کی خدمت سے ملا وہ کسی کام سے ملا اس کو ہم اس طرح بھی بڑے اچھے اور آحسن طریقے سے بیان کر سکتے ہیں کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کو ماں باپ کی خدمت بھی اگر بیوی کہے کہ میں تیری ماں باپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو اس سے الگ ہونا چاہیے دو طریقے اس کے دو طریقے نمبر ایک کہ سب سے پہلے تو اس کو سمجھائے اس کو یہ کہے کہ یہ میرے بڑے ماں باپ ہیں اور ان کی حقوق ہے مجھ پر اگر میں ان کی حقوق کی رعایت نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا اللہ ناراض ہو جائے گا اس لیے مجھے ان کے پاس ہی رہنا شریعتِ متحرہ نے ویسے انسان کو اجازت دی ہے کہ بالغ ہونے کے بعد وہ اپنا الیدہ سسٹم کر سکتا لیکن اگر ماں باپ تنہا ہوں بڑے ہوں تو پھر اس کو قطن ایسا نہیں کرنا چاہیے ہاں بیوی کی اکل کو درست کرنے کے لئے وہ یہ کہہ سکتا کہ جس طرح شریعت نے تجھے یہ حق دیا ہے کہ تُو الیدہ رہے مجھے بھی یہ حق دیا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کے لئے دوسرا نکاح کر کے کسی اور کو لے تو الیدہ رہے لے میں ماں باپ کے لئے دوسرا لے آتا ہوں جب وہ اپنی بیوی کو اس طرح سختی سے سمجھائے گا ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ کوئی بیوی اپنے اوپر سوکن نہیں برداشت کرتے کہیں تو ٹھیک ہے میں تجھے الیدہ گر لے کے دیتا ہوں جس طرح تیرا حق ہے مجھ پہ کہ میں تجھے الیدہ ضروریات دوں اس طرح میرے اوپر میرے باپ آپ کا حق ہے کہ میں ان کے خدمت کروں تو ان کے خدمت کے لئے تو تُو تیار نہیں تو میں نے دوسری لے آتا اس کے لئے بھی اسلام کی تعلیم ضروری ہے اسلام کی تعلیم کے بغیر پیارے عدیل بھائی انسان ایک قدم نہیں اٹھا سکتا یہ مسئلہ اس لئے پیدا ہوتا ہے کہ بیوی کا کہنا مان کر اور ماں باپ کو ایسی جگہ جہاں بے سہارا جاتے ہیں وہاں چھوڑ آتے ہیں ماں باپ بچپن سے لے کر اس کی جوانی تک شادی تک اس کی پروش کرتے رہے لیکن وہ دو لمح بیوی کے دو الفاظوں کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو وہاں چھوڑ آتا ہے جہاں بے سہارا ہوتے ہیں تو ان کے لئے ہماری تربیت فرمائیں کہ ہمیں کیسے اپنے ماں باپ کو بھی رکھنا ہے اور بیوی کو بھی رکھنا ہے تاکہ یہ دونوں معاملات درست رہیں پیارے بھائی بدبختی کی یہ انتہا ہے کہ کوئی بڑھاپے کے عالم میں اپنے ماں باپ کو اول ڈھاؤس میں چھوڑ بہت بڑی بدبختی ہے اللہ تعالیٰ جللہ مہیدو الكریم یہ ارشاد فرما رہا ہے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے کہ جس نے بڑھاپے میں ماں باپ پائے اور پھر خدمت کر کے جنت نہ کمائی اس کی ناک خاقالود ہے اللہ اکبر اللہ علیہ وسلم ہم یورپ کی کلچر کی بات کرتے ہیں یورپ کا کیا کلچر ہے کتے کو ساتھ سلاتے ہیں اور ماں باپ کو اول ڈھاؤس پر چھوڑتے ہیں یہ اسلام کا کلچر ہے یہ اسلام کی محبت ہے یہ انسانیت کی انتہا ہے کہ جب ماں باپ بڑے ہو جائیں تو اولاد ان کے سہارے پر ہاتھ بان کے کھڑے منتظر ہو کہ یہ کوئی حکم کریں تو میں اس کی تکمیل کروں اور بڑی عزت کے لائک وہ اولادیں ہیں جو ماں باپ کی برہاپے میں خدمت کرتے ہیں ان کی تکلیف کا احساس کرتے ہیں اور اگر نہیں کرتے تو یہی سوچ لیں کہ کل جب میں اس مقام پہ آؤں گا تو میری اولاد میرے ساتھ کیسا سلک کریں ہم نے سنا ہے اپنے بزرگوں سے کہ ایک بندے نے اپنے باپ کو سخت سردی میں گھر سے نکال دیا جب راج ہوئی تو اپنے بیٹے سے کہنے لگا کمبل اٹھا وہ بابا سردی سے مر جائے گا وہاں پہ چلا اس کو کمبل دیا تھا اس نے کمبل کینجی سے آدھا کر دیا تو اس نے کہا یہ کیا کیا ہے وہ آدھے کمبل میں نہیں سو سکتا تو بیٹے نے اپنے باپ سے کہا کہ جو مجھے سکھا رہے ہو میں وہی سیکھ رہا ہوں یہ آدھا کمبل دادے کے لیے آدھا تیرے لیے ہے جب کل تو بڑا ہوگا تو تجھے بھی تو میں نے ایسے ہی نکالنا ہے جیسے تو نے اپنے باپ کو نکالنا ہے تو تاریخ دورائے گی اپنے آپ کو جو کلمہ ہم اپنے ماباب کے ساتھ کریں گے جو بات کریں گے جیسے سلوک کریں گے بالیقین وہی سلوک کل ہمارے ساتھ ہونے ہو اس سے بھی برا ہوگا اگر ماباب کی عزت و احترام کریں گے تو کل اولادیں ہمارے ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کچھ سکھایا کریم آقا علیہ السلام کی تعلیمات میں ماباب کے سامنے ادبو احترام باپ میں یہ حق سنانے لگا ہوں باپ اگر باپ اگر اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر چھولی چلا دے نا ویسے اس کی اجازت نہیں کسی باپ کو اجازت نہیں کہ اپنی اولاد کو زبا کرے جرم کر رہا ہے بہت بڑا گنیہ کبیرہ کا مرتقی بورا لیکن اگر باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھولی چلا دے تو شریعت باپ کو کوئی سزا نہیں دیتی کیونکہ اولاد اس کا مال تھی اس نے خود ہی ضائع کرتا لیکن اگر اولاد آنکھ پھاڑ کے دیکھے تو اللہ سوال کرتا کس نے تجھے اجازت دی آنکھ پھاڑ کے دیکھنے کی والدین کی تظیم کے لیے خرے ہونا ان کی لیے چادرے بچھانا اور اچھا لباس ان کو دینا یہ کیسا ہے بہت ہی اچھا ہے خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی والدہ کی وفات کے بعد آپ کی وہ امی جان جو آپ کو دودھ پلایا کرتی تھی اما حلیمہ سادیہ حضرت توفیل رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک عورت آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنی نورانی شفا والی چادر بچھا دی اس کے ساتھ قریب ہو کے بیٹھ کے گفتگو کی پھر قریم آقا علیہ السلام اور وہ کھڑے ہوئے اور وہ جانے لگی تو حضور دور تک ان کو چھوڑ کے آئے صحابہ نے کہا یہ کون ہے کون ہیتنی خوش نصیب عورت ہے جس کو حضور نے اپنی چادر پر بٹھایا تو حضرت توفیل کہنے لگے میں نے بتایا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان حضرت حلیمہ سادیہ ہے جس ماہ نے دودھ پلایا حضور نے اس کا اتنا احترام کیا ہم انتصور نہیں کر سکتے اگر آپ کی امی جان زندہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنا احترام کرتے اچھا ایک یہاں مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کل نوجوان لڑکے سکول اور کالج میں جنہوں نے اپنی زندگی گزاری ہوتی ہے تھوڑا سار سا گزارا ہوتا ہے وہ جب ان کو چھوڑ کر دینی محول میں آتے ہیں تو ان کا چہرہ سور جاتا ہے جیسے ہمارا ادھر ایک اچھی تربیت ہوتی ہے نگی نمازدین میں محول ملتا ہے پگریاں رکھ لیتے ہیں حضور علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لیتے ہیں تو گھر والے کہتے ہیں تو مولوی بن گئے تو اس کے لیے کیا اب کرنا چاہیے ماں باپ اگر کہے داری کٹا دو تو پھر میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ جہاں شریعت کی بات اللہ جللہ مہدو الكریم اور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بات ہوگی وہاں کسی سے سعودہ نہیں ہو ماں باپ کہتے ہیں تم مولوی بن گئے ہو تم یہ ہو گئے ہو تو انہوں نے بات کی ہے نا تو کیا ہو خموشی سے ان کے سامنے حطب سے کھڑا ان کو آگے سے یہ کہنے کی اس کو اجازت نہیں ہے کہ جاؤ جاؤ میں نہیں کٹوا تھا یہ بھی بیدبین چپ کر کے سنتا رہے میں اس میں ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں میں نے اپنے والد گرامی سے سنا کہ ایک نوجوان لڑکا دینی ماحول میں آیا اس نے سر پہ امام باندھا تو وہ اپنی ہمشیرہ سے ملنے کے لیے گئے تو اس کی ہمشیرہ نے پگڑی کھینچ کے اتار دی تو ہلے ہونے مول بھی بن گیا ہے پھر اگلی دفعہ گیا تو پھر اس نے پگڑی لگائی ہوئی تھی پگڑی باندھی ہوئی تھی پھر اس نے اتار دی پھر تیسری دفعہ کہنے لے کہ تم تو ہوئی ڈیٹھ بات ختم ہوگی اب وہ جب بھی جاتا ہے پگڑی باندھ کی جاتا ہے پھر جب اس نے اپنی زندگی میں استخامت ثابت کی شریعت متحرہ کے ساتھ مل کے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وبستہ ہو کے شریعت کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری اور اسلام کو اپنے اوپر نافذ کیا ہر قدم شریعت کے مطابق اٹھایا تو وہی جو پگڑیاں کھینچنے والے تھے وہ کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں یہ بندے کی اپنی استخامت کے اوپر بات ہے کہ جب وہ دین کی طرف آیا ہے اور اس نے دنیوی غلازتوں کو چھوڑ دیا اب یہ نہ کرے تھوڑا دین تھوڑی دنیا تھوڑا دین تھوڑی دنیا اس طرح اس نے دین کو بھی بدنام کرنا جب دین کی طرف آیا داڑی رکھ لی پگڑی شریف باندھ لی اب دنیا کا مقابلہ کرے دنیا کا مقابلہ اپنے عمل سے کرے گالی سے نہیں بورے اخلاق سے نہیں بد زبانی سے نہیں بد کلامی سے نہیں ماں باپ کو برا بلا نہ کہے یہ تو جہنمی ہیں یہ تو فلانے ہیں یہ تو یہ ہیں ماں باپ نے پگڑی نہیں بھی باندھ دیو ابھی وہ اولاد سے افضل ہی ہیں ان کے درجات جو اللہ نے مقرر کی ہیں اولاد اس کو نہیں پا سکتی پگڑی باندھ لی اس نے امام شریف پہن لیا اس نے لمبا کرتا پہن لیا اسلام کے ماحول سے وبستہ ہو گیا اب اس کے اوپر پہلے سے زیادہ ذمہ داری ہے کہ پہلے جتنا احترام کرتا تھا اب اس سے زیادہ احترام کریں اگر وہ احترام نہیں کرے گا خود بھی بدنام ہوگا اور اسلام کو بھی بدنام کرے گا اس کے لیے اس کو ضروری ہے کیونکہ نئے نئے محول میں جب بندہ آتا ہے تو لوگ مخالف ہو جاتے ہیں اپنے دوستوں کو شور کے آتا ہے دوست کہتے ہیں تو کیا بن گیا ہمارے ساتھ بیٹھتا تھا اس کے لیے اس کو یہ ضروری ہے کہ وہ بندہ برداشت کرے صبر کرے جب بندہ دین کے لیے نکلتا ہے بندے کو بڑی تکلیفیں پیش آتی ہیں اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک انچا پہار ہے بہت انچا پہار ہے برائی کی مثال اس طرح ہے کہ بندہ اس پہار سے اپنا ایک قدم پسلاتا ہے سیدھا نیچے آ جاتا ہے اور اس سے نقصان ہوتا ہے اس کو کوئی اپنی طاقت نہیں لگانی پڑتی سیدھا بندہ نیچے آتا ہے آگ گر جاتا ہے اور نقصان میں چلے جاتا ہے اور اچھائی کی مثال اس طرح ہے کہ اسی پہار پر بندے میں چڑنا ہے بندہ چڑتا ہے اس کو بری مشکت پیش آتی ہے ہر قدم پر وہ تھک جاتا ہے لیکن ایک بات ہے ہر قدم پر اس کو بلمدی ملتی ہے یہ اس کو جب میں یہ بھی ارز کرنا چاہوں گا کہ ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے بڑی اچھی بات اس سے بڑی خوشبختی کوئی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں موت آجائے میں یہ تو کہتا ہوں کہ مجھے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے میں یہ کیوں نہیں کہتا مجھے غلامی رسول میں حیات بھی قبول ہے حضور کی غلامی میں میں زندہ بھی رہنا چاہتا ہوں اس لیے کہ وہاں ایک دفعہ مننا ہے اور پھر اس کے بعد عبدی طور پر دائمی طور پر نعمتوں کا آغاز ہے اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جو میں نے زندگی گزارنی ہے اس میں روز مننا روز لوگوں کی باتیں سنیں ہیں روز لوگوں کے تانے سنیں اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی مانگو اور اس پر زندگی گزاروں تو مینت مشقت والی مسائب والی زندگی جب میں سر کروں گا ایک وقت لگے گا جب مشکل سے وقت گزرے گا پھر ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ سارے زمانے کا ایمام بھی بنا دی وہی ابو حریرہ تھے جن کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ملتی ہوتی تھی پینے کے لیے پانی نہیں ملتا ہوتا تھا وہی وقت تھا کہ ابو حریرہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے صوبے کا گورنر بنا دی ایمان حاصل کرنے کے بعد استقامت کے ساتھ اپنے پاؤں کو جمعوں دے کر دین کے راستے پہ چلنا پڑتا ہے پھر ترقی ملتی ہے برے خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کے بیٹے نیک بن جاتے ہیں اچھے محول میں چلے جاتے ہیں جنت کے راستے پہ چلے جاتے ہیں اور یہ والدین کے لیے بھی یہ نام ہوتا ہے وہ حفاظ اکرام والی ایک روایت سنا دیں کہ جب بندہ حافظ بن جاتا ہے پکہ حافظ ہو تو اس کے برے خوش اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عظیم ہے کہ جس نے قرآن مجید حفظ کیا اس کے حکامات کو سمجھا ناسخ و منصوخ کو جانا تب ہے حفظ کرنا نہیں حفظ کیا اس کے حکامات کو جانا فرمایا وہ قیامت والے دن جس کی چاہے گا بخشش کروا کے لے جائے وہ جس کے اوپر جہنم لازم ہو چکی ہو اور اس کے والدین کے سر پہ اللہ تعالی جلہ محید القریم وہ نرانی تاج رکھے گا حافظ قرآن کے باپ کے سر پہ وہ نرانی تاج رکھے گا کہ لوگ دیکھ کے پوچھیں گے کہ کیا یہ اللہ کے نبی ہیں یہ ماباب بڑی نعمت ہے جن کے ماباب حیات ہیں جن کے ماباب حیات ہیں اللہ تعالی ان کی حیاتی میں اضافہ فرمائے اللہ کے فضل و کرم سے میری والدہ اور والد جنہوں حیات ہیں اللہ تعالی ان کی زندگیوں میں اضافہ فرمائے ہمیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین آج آپ نے بری بری پیاری اچھی اور پیاری باتیں سیکھی ہیں کہ والدین کے حقوق کیا ہیں ہمیں ان کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں اولاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس طرح اس کے والدین نے بچپن سے لے کر اس کی جوانی تک اس سے پیار کیا محبت کی اور اس کے ناز نخرے سنبھالے اس کے خرچے اٹھائے اب اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے والدین کو یہ اچھی ان کی خدمت کرے اور ان کو خوش رکھے ہر لحاظ میں جب اپنی گھر والوں کے لیے کچھ لے کے آئے تو اپنی والدہ کے لیے بھی کچھ لے کے آئے ان کو توفے دے توفے تحاف پیش کرے اور جب وہ اس دنیا سے وصال کر جائیں اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے دعا استغفار کرے اور دنیا میں رہتے ہوئے جن میرے پیارے بائیوں کی بائیوں کے والدین ابھی حیات ہیں زندہ ہیں ان کی خدمت کریں اسے میں اللہ تبارک وطالعہ کی رضا ہے جب اللہ راضی ہو جائے والدین راضی ہو جائیں گے تو اللہ تبارک وطالعہ بھی راضی ہو جائے گا تو یہ آج آپ نے جانا والدین کے حقوق آپ نگینہ ٹی وی پر یہ سارا سماعت فرماتے ہیں اس کو خود بھی دیکھیں اور دوسروں کو بھی دکھائیں دوسروں کو ضرور دعوی دیجئے گا تاکہ آپ کی دعوی سے کوئی بھی سبر گیا تو آپ کی بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا ہماری بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ تبارک وطالعہ ہم پھر حاضر ہوں گے آپ کی حدمت میں جہاں بھی جائیں اللہ تبارک وطالعہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامیں صحابہ اکرام سے محبت کریں اہل بیعت سے محبت کریں اور اولیہ اکرام سے محبت کریں اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا دامن تھامیں اور جہاں بھی جائیں یہ پیار والا نعرہ ضرور لگائیں مجدین اسلام سے پیار ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شاہر نظیم شاہر مبارک 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 شاہر نظیم شاہر مبارک